ناظرین خبر اپدین کے کیپی سے بھی فوجی دستے اسلام آباد کے لیے روانہ سیکیروٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں فوج کی تائناتی کے علاوہ انتشار پسندوں کے عقب میں کیپی سے فوجی دستے روانہ کیے گئے ہیں عوام کی جان و مال کو یقینی بنانے اور ایسیو سمیٹ کے سیکیروٹی کے لیے کسی کو بھی انتشار پھلانے کی اجازت نہیں دی جائے قبل ناظرین کو عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ایک جانب کیپی کے وزیر اعلی کی اس وقت قیادت کے اندر ایک آفلہ نکلا ہوا ہے تو دوسری جانب خیبر پختونخواہ سے بھی فوجی دستے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں سیکیروٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں فوج کی تائناتی کے علاوہ انتشار پسندوں کے عقب میں خیبر پختونخواہ سے فوجی دستے روانہ کیے گئے ہیں عوام کے جان و مال کو یقین بنانے اور ایسیو سمیٹ کی سیکیورٹی کے لیے کسی کو بھی انتشار پھلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی یہ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے خیبر پختونخواہ سے بھی فوجی دستے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور گرد و نواح میں فوج کی تائناتی کے علاوہ انتشار پسندوں کے عقب میں خیبر پختونخواہ سے فوجی دستے روانہ کیے گئے ہیں بات کرتے ہیں بیروشف اسلام آباد میہ شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں میہ شاہد بتائیے اس باری کیا ڈیٹیلز ہیں اسلام آباد میں پہلے ہی فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلبی کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور بارہ مجھے سے فوج کے تائناتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی لیکن اب خبر یہ ہے کہ کیپی کے سے بھی فوجی دستے روانہ کر دیے گئے ہیں اور اسلام آباد اور گردروہ میں فوج کے تائناتی کے علاوہ انتشار پسندوں کے اکم میں کیپی کے سے فوجی دستے روانہ کر دیے گئے ہیں اور عوام کی جان و مال کو یقینی بنانے اور اسیوں سمٹ کی سیکیورٹی کے لیے کسی کو بھی انتشار پھلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی سیکیورٹی ذرائے بھی کہتے ہیں کہ انتشاریوں اور مسلح جتوں کا دونوں اطراف سے گیرہ تنگ کیا جائے گا اور یہ سیکیورٹی اقدامات شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ سیکیورٹی کو یقینی بنائے جائے گا اور جو شہری ہیں ان کے جان و مال کو بھی یقینی بنائے جائے گا اور جو شنگائی کانفرنس ہو رہی ہے ان کے شراکہ کی افاظت اور امان کی صورتحال کو بھی بہتر بنائے جائے گا اور جو انتشاری یا شدت پسند اسلام آباد کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے ان کو دونوں اطراف سے گھیرا جائے گا اور سیکیورٹی دستے جو ہیں وہ پشاور سے روانہ ہو چکے ہیں کے پی کے سے تاکہ جو انتشاری اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو اکب سے جو ہے وہ ان کو روکا جا سکے اور فرنٹ سے جو ہے پولیس اسلام آباد پولیس اور پنجاب روکے ہوئے ہیں اور اس وقت جو سیکیورٹی ذرائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا چھکے میں شاہد اس حوالے سے بھی بتائے گا آپ نے بھی بتایا کہ انتشار پسندوں کے عقب میں کے پی سے یہ فوجی دستے روانہ کیے گئے ہیں جو قافلہ وزیر اللہ کے پی کی زیر قیادت چل رہا ہے ابھی وہ ابھی کہاں پر ہے اس حوالے سے کیا اطلاعات آ رہی ہے اور انہوں نے کیا بتایا کہ ان کی منزل جو ہے وہ کہاں پر ہے کیونکہ وہاں پر پولیس بھی بڑی تعداد میں تائنات کی گئی ہے دیکھیں جو موٹر وے ہے اس پر ایک ہرو پول ہے اس کے ساتھ کٹی پہاڑی ہے وہاں پر جو ہے یہ جو مظاہرین ہیں ان کو روکا ہوا ہے اور وہاں پر شدید شیلنگ ہو رہی ہے اور ان کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے اور مظاہرین نے پولیس کا ناکہ توڑنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ناکام بنا دی گئی ہے شیلنگ کی جا رہی ہے منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کے بی کے سے بھی فوج کے دستے جو ہیں وہ روانہ کر دیا گئے ہیں کیونکہ آرٹیکل دو سو پنتالیس کے تحت فوج کو طلب کیا گیا تھا جس میں وزارت داخلہ نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور فوج کی تائناتی جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گی اور یہ کہا گیا ہے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہ اسلام آباد کے اندر کسی قسم کی لائن آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دی جائے گی اور یہ یقینی بنایا جائے گا کہ شہریوں کی جان و مال کا بھی تحفظ کیا جائے گے اور جو ایسیو سمٹ ہو رہی ہے اس کے جو شرکہ ہیں وہ محول بھی بہتر بنایا جا سکے تو اس لیے تمام تر کوششیں جو ہیں بروے کار لائی جا رہی ہیں تاکہ انتشاری اور شدد پسند جو ہیں ان کو روکا جا سکے اور اس سچویشن کو نارمل کیا جا سکے بہت شکریہ امیہ شاہد اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں